مولانا توقیر رضا اپنے بھڑکاؤں بیانوں کو لے کر اکثر چرچہ میں رہتے ہیں حال میں ان کا ایک ویڈیو 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 ہو رہا ہے جس میں وہ بھڑکاؤں بیان دیتے دکھ رہے ہیں ویڈیو میں توقیر رضا کہتے ہوئے دکھ رہے ہیں کہ مجھے میرے لوگوں نے دیو بندے قرار دے دیا مگر تم لوگ بے ایمانی کی زندگی جینے کو مجبور ہوں ویڈیو نو فروری سے پہلے کا بتایا جا رہا ہے حالانکہ بعد میں ان کے سور بدل گئے اور اپنے بیان کے لیے وہ مافی مانگتے بھی دکھ رہے ہیں پہلے آپ کو مولانا توقیر رضا کے اس ویوادد بیان کا کچھ حصہ سناتے ہیں پھر انہوں نے کیسے مافی مانگی یہ بھی دکھائیں گے بے ایمانی کی زندگی جینے پر مجبور ہو تم جنگر مند کرنے والے لوگ ہو کفر پڑھنے والے لوگ ہو تم یوگا کرنے والے لوگ ہو تم سوریہ نمسکار کرنے والے لوگ ہو تم پر کفر آئید نہیں ہوتا ہے سارے کفر کا ٹھیکہ میں نے لیا ہوا ہے تم لوگ دیکھو اپنے گربان میں جھاگو کہ تم نے کتنے کفر کیے ہیں اور ابھی تمام مزلسوں میں یہ پابندی آنے والی ہے کہ آپ کو اپنے مزارس میں رامیل پڑھانی پڑھے گی اگر تم لوگ نہیں نکلے صاحب ایمان ہونے کا ثبوت نہیں دیا تو کل بہت خراب حالات ہونے والے ہیں اتنا ہی نہیں مولانا اس کے بعد مسلمانوں کو بھڑکانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ گھروں سے نہیں نکلے تو آگے بہت خراب حالات ہونے والے ہیں وائرل ویڈیو میں مولانا کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ اپنے گربان میں جھاکو کہ تم نے کتنا کفر کیا ہے یہ آدیش بھی آنے والا ہے کہ تمہیں اپنے مدرسوں میں رامیل پڑھانی ہوگی اگر تم لوگ ابھی بھی نہیں نکلے تو کل بہت خراب حالات ہونے والے ہیں مولانا کا بھڑکاؤ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد جب انہیں قانون کا ڈر ستانے لگا تو وہ بیان سے پلٹ گئے اور کہنے لگے کہ اگر انہوں نے غلطی سے جانے انجانے میں کچھ کہہ دیا تو وہ معافی مانگتے ہیں کہیں مجھ سے سب قتل لسانی ہو گئی جانے انجانے کوئی غلط جملہ یا شرعی گرفت والی بات ہو گئی جانے انجانے مجھ سے کہیں کوئی گناہ ہوا ہے میں اپنی تمام غلطیوں تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور صرف دل سے معافی مانگتا ہوں اللہ میری توبہ کو قبول ہے آمین بتانے کی مولانا توقی رضا پہلے بھی کئی بار اس طرح کے ویوادد بیان دے چکے ہیں اس سے پہلے انہوں نے گیانواپی کو لے کر بھی بھڑکاؤں بیان دیا تھا ٹائم تاؤن آف بھارت ڈیجیٹل کی ریپورٹ